السلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں آپ سب کے ٹائٹل سے تو آپ سب لوگ جان ہی چکے ہوں گے کہ آج میں کیا بنانے لگی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں آلو کی بوچی ہے اپنے سٹائل میں ٹھیک ہے لیکن یہ اتنی مزے کی بنتی ہے جھڑ پٹ میں نا آپ لوگ جو ڈینر یا لنچ ریڈی کرنا چاہتے ہیں آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ یہ ریسی بھی بنا لیں ٹھیک ہے آلو گھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیاس گھر میں ہوتے ہیں ٹماٹر وغیرہ ہر چیز مسالے کی چی گھر میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ جلدی سے کوئی کلک سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا ون میڈیم سائز کا پیاس لیا جس کو میں نے چوب کر لیا ٹھیک ہے دو جو ہے میں نے ٹماٹے لیا ان کو میں نے چوب کر لیا دو گرین ہاری مرچے لیا اس کو بھی میں آلاسٹ پر چوب کروں گی یہاں پر جی دو بڑے بڑے سائز کے میں نے آلو لیا ان کو میں نے اچھے سے پیل آف کیا واش کیا اور اس طرح سے میں نے کٹ لگایا سینٹر سے اور پھر میں ان کو کٹ کر رہی ہوں آپ لوگ کیا کر سکت ہیں کہ اگر آپ لوگ کے بعد چھوٹے پٹیٹوز ہیں تو آپ لوگ جسٹ جو ہے نا گول گول ہلکا بڑیک بڑیک جو ہے نا رنگ کی فارم میں آپ لوگ اس کو چپس کی طرح کٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے اس لیے کہ جو بیسک کیلئے نا آلو کی بوجیا اسی طرح سے بنتی ہے اور اس کی کٹنگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی بھی اچھی لگے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا فلیم اون کیا مسالہ ریڈی کریں گے گھی ہم لوگ اس میں تھ زیادہ ایڈ کریں گے کوکنگ آئل ٹھیک ہے جیسے ہی گرم ہونے لگے تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگ انیان ایڈ کریں گے انیان ایڈ کر کے ہم لوگ اس کو اچھے سے فرائے کریں گے یاد رہے کہ ہم لوگ نے جو پیاز ہے ان کو جلانا نہیں ہے جسٹ پیازی پیازی کرنا ہے ٹھیک ہے گھی میں تاکہ ساڑھا جو کچھا بننا پیاز کا مو نکل جائے جیسے ہی کچھا بن پیاز کا نکل جائے گا پیاز ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے تو اس میں ہم لوگ نے چوب ٹیمیٹوز اور جو گرین چلیز وہ ایڈ کر کے اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تینوں چیزوں کو اچھے سے جب آپ لوگوں کو لگے تھوڑے سے ٹیمیٹوز جہاں سوفٹ ہونے لگے ہیں تو آپ لوگ اس میں سپائیسیز ایڈ کیجئے گا یاد رہے آپ لوگ نے جتنا اچھا آپ لوگ سپائیسی سا اچھا سا مسالہ بنائیں گے گریوی تیار کریں گے اتنے اچھے آپ کے چٹ پٹے علو جو ہیں بنیں گے یہاں پر جی اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں سپائیسی سپائیسیز میں میں نے جو بیسک سپائیسیز ہوتے ہیں گھر میں بنے ہوئے وہ ہی میں نے ایڈ کیا آپ لوگ سپائیسیز اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لی اپنی فیملی کے کوڈنگ لی ایڈ کر سکتے ہیں نمک ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پیسی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی حلدی ایڈ کی ہے زیرہ ایڈ کی ہے ثابت اور ڈیٹسٹ اس کے علاوہ میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا ہاف کا پانی ایڈ کر کے میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گ تاکہ جو ہے نا مسالہ اچھے سے یک جان ہو جائے جو سپائیسیز ہیں وہ جلے نا اس کو کور کر کے آپ لوگ ففٹین منٹس کے اراؤنڈ آباوٹ چھوڑ دیں ٹھیک ہے جیسے ہی مسالہ کوک ہونے لگے گا ہم لوگ اس کی بہت مزے دار بہت اچھی سے شاندھار سی کریں گے بھونائی یہاں پر پانی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں جی ففٹین منٹس کے بعد اس طرح سے کچھ یہ اس کی پوزیشن تھی ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ اس کی بھونائی کریں گے کہ جو تمائٹر ہیں وہ تمائٹر ہیں وہ یک جان ہو جائیں ٹھیک ہے انین بالکل نظر نہ آئے اور جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے پٹیٹوز ٹھیک ہے جو ہم لوگ نے کٹ کر کے اور رکھے ہوئے ہیں اور اگر ابھی تک یہاں پر پہنچ گئے اور لائک نہیں کیا تو لائک کر دو شیئر کر دو اور فیملی ان فرینس کے ساتھ میری اس ریسپیز کو شیئر کر دیا کرو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مسالہ اچھے سے بن گیا اچھے سے میں نے بھونائی کی آئل سپریٹ ہو گیا رنگت سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا اور اب جی میں نے ایڈ کر دیا آلو ٹھیک ہے آلو کو ایڈ کر کے اچھے سے بھونائی کریں گے تاکہ جو آلووں کا کلر بھی مسالے کے ساتھ لچ بس جائے ٹھیک ہے اتنے اچھے آپ لوگ نے بھونائی کرنی ہے اور یہ جو آلو کی بھجی ہے یہ بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ آلو کی کوئی بھی بنیو چیز بہت پسند کرتے ہیں چاہے وہ فرائز ہوں چاہے وہ آلو کی بھج دی بھی ہے تو آپ کے بچے جو ہے نا بہت خوش ہوں گے چٹ پٹے بھی بنیں گے مزے دار بنیں گے اور ایک بار جو ہے نا میرے کہنے پر یہ جو ریسپیٹ ضرور ضرور آپ لوگ نے ٹرائے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بہت بہت مزا آنے والا ہے اچھا جی بھونائی کیے بھونائی کرنے کے بعد ہاف کپ جو ہے نا میں نے پانی ایڈ کیا میڈیم دم والی آنچ پر آلو کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا یہ رہی جی ہمارے شاندار فائنل لک آلو کی بھجیا کہ اس کو آپ لوگ پڑاٹا کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ پوری کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے لیکن ساری صورتوں میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے لازٹ پر جی دیکھیں آلو اچھے سے گل چکے ہیں ٹھیک ہے آل سپرٹ ہوگیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاف ٹیسپون میں نے ایڈ کی کلون جی کلون جی ضرور ایڈ کیجئے گا اس میں کلون جی کا جو ہے نا الگ ہی ٹیسٹ اور ذائکے دار بنیں گ گا اضافہ کرے گا اچھا جی پھر لازٹ پر کلون جی کے بعد ہم لوگ میں نے آپ کو چیک کر کے دکھا کہ آلو بالکل گل چکے ہیں ہڑا دنیا ایڈ کی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید جو ہے نا چار چند لگا دے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بنائیں گے مزے دار سی گھڑ کی روٹی چپاتی آپ لوگ چاہیں تو پوری بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ ناشتے میں یہ جلدی میں بننے والا ناش کی ریسپی تو مجھے فیڈبیک دیجئے گا مجھے کومینڈ کیجئے گا تھانکی سو مچ میری ان سسٹرز کا جو کہ مجھے آ کے اتنے اچھے کومینڈ کرتی ہیں وڈیڈ ہوتی ہیں اور لائک کرتی ہیں چلیں جب میں ملوں گی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تکے لیجئے اللہ حافظ